ہمارے سٹوڈیوز میں رونہ لیلہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں آج ہم اپنے سننے والوں کی ان سے ملاقات کروا رہے ہیں آپ نے متعدد فلموں میں ان کے مقبول گانے سنے ہوں گے لیجئے تو یہ ہیں رونہ لیلہ صاحبہ رونہ لیلہ صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے فلموں میں پلے بیک گانے دے رہی ہیں تقریباً دین سال ہو گئے ہیں اور میں جب بارہ سال کی تھی اس وقت سے میں نے گانا شروع کیا تو اب تک تو آپ کافی فلموں میں گانے دے چکی ہوں گے ہاں جی کافی گانے ہو گئے ابھی تک تو تو کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ آپ نے کتنے گانے گا لیا ہوں گے نہیں صحیح تعداد تو مجھے معلوم نہیں ہے اسے بہت آپ نے گانے گایا ہیں اچھا اردو کے گانے تو ہم تقریباً روزانہ سنتے ہی رہتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ نے بنگالی فلموں میں بھی پلے بیک گائے ہیں ابھی تک تو بنگالی فلم میں گانے کا مجھے موقع نہیں ملا ویسے انشاءاللہ کبھی اگر موقع مجھے ملے میں ضرور گاؤں گی اچھا وہ ایسا ہے کہ ریڈیو سٹیشن سے ہم نے اکثر آپ کے ریڈیو پاکستان سے بنگلہ نقمیں سنے ہیں تو آپ ریڈیو پاکستان سے بھی گاتی ہیں میں ویسے ریگولر آٹسٹ تو نہیں ہوں ریڈیو پاکستان کی میں نے ویسے اس کے ٹرانسکرپشن سیویس کیلئے کافی بنگلہ گانے رکار کی ہیں تو وہ عام پاتے بچھتے رہے ہیں بہت اچھے گانے ہیں آپ کیوں گانے کیا؟ اچھا وہ ہم لوگ فلمی گیت تو آپ کے بہت سنتے ہیں اور اکثر اور بیشتر فرمائشی پروگرام میں آپ کی گانے بچتے ہیں بہت آج کل مقبول ہیں یہ بتائیے کہ جو فلموں میں کلیسیکی رنگ کی موسیقی ہوتی ہے مثال کے طور پر جیسے نسیم بیگم ہے نور جہاں ہیں انہوں نے گائیں اس طرح سے آپ نے بھی اس انداز میں گانے گائیں فلموں میں کلسیکل گانے میں نے کافی گائیں ہیں فلموں میں اور ابھی ایک حالی میں ایک ریکارڈ کیا ہے لاہور میں میں نے ریکارڈ کیا ہے نسار بازمی صاحب کی موسیقی میں وہ فلم ہے جیسے جانتے نہیں تو ابھی وہ گانا آیا نہیں ہے؟ جی نہیں ابھی ریکارڈ ہوئے اور وہ تو کلیسیکل گانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کلیسیکل موسیقی سے کچھ واقفیت بھی ہو تو کیا آپ نے کلیسیکی موسیقی کی تعلیم حاصل کی ہے؟ میں تو بچپن سے ہی کلیسیکل موسیقی کی تعلیم حاصل کرتی رہی ہوں اور اب بھی کر رہی ہوں اور مجھے پریکٹس جارے رکھنا پڑتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو آپ کے استاد کا نام پوچھ سکتی ہوئے؟ ان کا نام ہے استاد حبی بدین احمد اچھا تو اب باقاعدہ آپ کتنا گاتی ہوں گے روزانہ کتنی پریکٹس کرتی ہوں گے؟ مجھے ایسے تو زیادہ ٹائم نہیں ملتا اس لیے کہ میں پڑتی بھی ہوں کلاس ٹین میں ہوں اور جب بھی مجھے موقع مل جاتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ کر رہی رہتی ہوں پریکٹس تو یعنی آپ گانے کے علاوہ آپ ایک تالیبل بھی ہیں؟ جی ہاں یعنی آپ دسمی کلاس کی تالیبل بھی ہیں؟ جی ہاں میں سینٹ لارنسز کانون میں پڑتی ہوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ گانے کے ساتھ ساتھ آپ کی پڑھائی بھی جاری ہے جو واقعی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ تو بہت مصروف رہتی ہوں گے اچھا تو آپ کوئی ساز بھی بجا لیتی ہیں؟ دیکھئے عام طور پر فرمی گانوں میں سنگر کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ ساز بجائے اس لیے کہ سنگر بجاتے نہیں ہیں ساز اور مزیشنز جو ہیں وہ بجاتے ہیں سنگر کا کام یہ ہے کہ وہ صرف مائک پہ جا کے گانا ٹھیک طرح ادا کر دے تو اس لیے میں نے ابھی تک کوئی ایسا ساز تو نہیں سیکھا جب میں کلاسیکل گانے گاتی ہوں تو اس کے ساتھ یہ تانپورا یہ سرمنڈل ہو یہ بجا لیتی ہیں تو یہ سرمنڈل بجانا مشکل تو نہیں یہ تو صرف تاروں کو چھیلنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے صرف آس رکھنا ہے بڑا چھ ردم سے مل جاتا ہوگا وہ سر کی آس مل جاتی تو اس سے بہت گانے پہ اثر ہوتا ہے اچھا تو ہمارے ہم بڑے اچھے اچھے موسیقار ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے پسندیدہ موسیقار کون تھے ہیں مجھے روشنالہ بیگم پسند ہیں اور استاد بڑے غلام علی خان پھر نزاکت سلامت صاحب ہیں ہمارے پاکستان کے بہت مشہور موسیقار ہیں اچھا تو آپ ٹیلی ویژن پر بھی پروگرام کرتی ہیں جی ہاں میں ٹیلی ویژن کی آٹنٹو تو یہ بتائیے کہ ٹیلی ویژن پہ گانے میں اور فلموں میں گانے میں کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ یعنی آپ فلموں میں پردے پہ نہیں آتی ہیں کیا فرق ہے یعنی آپ کچھ فرق محسوس کرتی ہیں جی ہاں وہ فلموں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو جائے کسی بھی کسی سے بھی ہو جائے غلطی تو وہ اس کو ہم درست کر سکتے ہیں دوسرے ٹیک میں درست کر سکتے ہیں لیکن ٹی وی پہ یہ ہے کہ وہ جب ایک دفعہ آنے چلا جائے تو اس کو پھر درست کرنے کا کوئی موقع نہیں رہتا تو یہ نہیں ہے آپ کو زیادہ کیورفول ہی گانا پاتا ہے ٹی وی پہ باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گانے والے ہوتے ہیں ان کو اچھا گانا سن کر بڑی تسکین ملتی ہے کیا خیال ہے آپ کا کیا گانا ذہنی سکون کا باعث ہوتا ہے جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے صحیح کا آپ نے اور کبھی میں جب کوئی اچھا گانا گاتی ہوں تو مجھے بہت سکون محسوس ہوتا ہے اور کوئی اچھا گانا سنتی ہوں تو مجھے بہت پسند آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت سودھنگ ایفیکٹ ہوتا ہے بہت کام اور کوئی اچھا محسوس ہوتا ہے جی اچھا تو وہ اردو کے علاوہ آپ اور کن کن زبانوں میں گا لیتی ہیں میں تقریباً نو زبانوں میں گا لیتی ہوں مثلاً پشتو، اٹیلین، ایرابک، پنجابی، اردو، بنگالی، سندھی، بلوٹ گجراتی وغیرہ میں تو ان زبانوں میں گانے میں آپ کو کوئی دقت تو محسوس نہیں ہوتی ہے نہیں کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی ہے اس لئے کہ میں اس کو لکھ لیتی ہوں تو پھر اس کو لکھ کے میں آسانی سوال جاتی ہیں اچھا رونہ لیلا صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ ہم اجازت دیجئے امید ہے ہمارے سننے والے اس پروگرام سے ضرور محسوس ہوئے ہوں گے آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ بہت شکریہ